درود پڑھ دیں ملکے بلند آواز کے ساتھ کافی حضرات تشریف فرماؤ سلوات پرنازیم عبادت درود ملکے بلند آواز دے نال چھمت آجدار بلایت دو فرمیندہ جڑبندہ ساڑی ذات سلوات پرنازیم عبادت درود بھیجے ساری زندگی اس بند درود کمی نہیں ہوندی سلوات ہکہ پڑھو تے سونی کر کے بلند آواز دے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببین استعین وصل اللہ علیہ وعلیٰ محمد وعلیٰ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین والان اللہ علیہ وعلیٰ ادائے ہم مجمعین من یوم اداوتہم علیہ یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال اقدتم من لسانی یفقہو قولی یا کاشف القرب انوجل حسین اکشف قربی و کرب المومنینہ بحق اخیق الحسین درود بر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے پروردگار علم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے امام حسین پاک سرکار ازاداروں کی حفاظت فرمائے کوشش کرنا کہ آمین کیسے کو میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے ہر بندہ کوشش کرے کہ ایک بار آمین کہے اور آمین کہے کہ ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ ہوئے شریعت امین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگواروں آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں میرے مالک اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود اکہ پڑھو تسونا کر کے اچھی عواز نہ رکھو کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ محول مزید خوبصورت ہو جانسی کوشش کرو درود مل کے بلند آواز دلنا ہوں اللہ علیہ وسلم اجازت ہے نوکری شروع کی جاستی امام حسن پاک سرکار آپ تمام ممنین کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی حرز و امان میں رکھیں کائنات کی مالکن آپ تمام ممنین کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اجازت ہے کہ نوکری شروع کی ہے صورت حالہ باب صاحب کے سامنے ہے عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی حالی مرتبت عزت ماب آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت مجھ سے ہزار ہا درجہ بہتر بنے والے جناب تکی قیامت صاحب میرے سے پہلے بہت خوبصورت فضائل و مسائب بیان کر گئے مالک انہیں بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں بادشاہ ذاکر تھے میرے سے پہلے پڑ گئے ایک لمبا اور ایک طویل سفر جناب کی چہروں کی جہرت نصیب ہو گئی میں فقط بنتا ہی نہیں کہ ایسے مہوری آفتہ ذاکرین کے بعد میں آ کے کچھ پڑھوں بارال اب ترتیب کے مطابق میں حاضر خدمت ہوں میں بس ان کے بعد اسی طریقے سے حاضری لگوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھایا تھا بات لمبی نہ ہو جائے میں چار مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں پھر جو آپ نے حکم کیا وہی آپ کو نوکری سنا کے دعا لے کے آپ کو سلام کریں گے پھر ذات باقی ملکات باقی عالی مدد التماس سے دعا یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے پھڑی میرے والے جڑ جوان بھرا میرے سامنے بیٹھو کم سے کم مالک آپ سب کا قدم قدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں کچھ نہیں تو آٹھ گھنٹے کا سفر کر کے جناب کے چیروں کی ازارتوں کے لئے آئے قائد اعظم کالونی چکری روڈ دھاما کیمپ راول پنڈی سے میرے سفر کی ابتدا ہوئی ہے اور اس بارگاہ تک نراز نوے پہ میں کہندہ پتران کہندہ بیران کہندہ نوکران امام مسائندہ چھوٹا آجیا ایک ادنا آجیا گدا گھران میں مہمانہ توڑا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھنا نراز نوے پہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اگر میں اٹھ گھنٹے تا سفر کر کے اتھے آگیاں تھے منت علیقہ لے جڑے پچھے بیٹھے ہو ہو سکے تھا دو دو قدم بکا ہوں امام مسائند تو نفس دے رکھا میں منت ہی کر سکتا ہوں جڑے پچھے بیٹھے ہو دو دو قدم میں منت کر سکتا ہوں دو دو قدم پاک سیند تو نجل عطا فرمائے سے چلو ہوتا آن در آسا ذرا میربانی کرے سو جڑے پچھے بیٹھے ہو میرے مہترم آگا آہ ویسا ہوتا منت علیقہ لے آپ بھی گزارے سمجھیں تو تھو قدم دو دو قدم میرے مہترم آگا آ سکتا ہوں جامنی شیٹا لے آپ میرے ویرہ آگا آ سکتا ہوں مالک بس نہیں رکھا مولا بس نہیں رکھا کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ ماحول بہتر اجاسی درود مل کے بلند آواز دے نال پڑھا بات لمبین ہو جائے میں نوکری کی بھئی ابتدا کر رہا ہوں یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے جوان ویرا میرے سامنے بیٹھے ہو ایک لمبے سفر کے بعد چار مشکل محسنوں سے اپنی گفتگو کا ابتدا کر رہا ہوں یہ ابھی چند دن پہلے قربانی والی عید گزری گئے اور آپ سب نے ماحول دیکھا ہے آخر آپ سب لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں جو کلچر چل رہا ہے آپ سب لوگ اس ماحول کو دیکھتے آ رہے تھے قربانی والی عید پہ لوگ مال مویشی خریدتے تھے اور عید سے دس دس دن پہلے لوگ جانور خرید کے گھر میں لے آتے تھے اور جب شام کا وقت ہوتا تھا تو بچے جانوروں کو بڑا سجا سترا کے گلیوں میں لے کے پھرا کرتے تھے اب آپ لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے میں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا خیرہ آپ بھی اس معاشرے گئی ساں میں تو چھوٹا سا امام حسین کا ذاکر ہوں یہ منظر دیکھ کے مشرہ نہیں گیا اور چار مشرے میں اپنے اندر پڑھتا تھا اور اپنے اندر کڑ کے پرشان ہوتا تھا کبھی ہستا رہتا تھا کہ یہ زمانے میں چل کیا رہا ہے جوان براموں کہیں تھا نوکران کہیں تھا برام کہیں تھا پتران زاکر سمجھو مولا کا زوار سمجھو زاکرین کی دنیا کا نالیند بردار سمجھو بابوزو کھلوتا نماز پڑھ کے آیا اس نماز اس نماز دیمیمبرتے قسمیں قرآن میرے ہاتھ پہ آئے میں تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسمتے کے کہہ رہا ہوں چوتھا مصرہ اگر میں سمجھا سکوں تو ہاتھ اٹھا کے وفا کے پروردکار کو ہاتھ کی سلامی پیش کرنا بات نہ سمجھ رہا ہے تو مہمان زاکر کی پہلے سے معذرت قبول کرنا اب میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں اور تیری توصیف میں زبہ عظیم آیا مگر پھر بھی یہ بکرے چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں اوہ میں صدقے اللہ انہیں ہاتھوں کو کسی کم ہی نہیں کم اداعات نہ کرے یہ دہا تجھ سے اندھا ملکیت ہے ہاتھ اچھے کر کے بولو نعرہ ہائی دری ہائی دری تھوڑا چونڈ بڑا ہویا ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہاتھ کھول کے بارے ہائی دری اللہ جی ہاتھ کھول کے باس ہو میرا ساڑھے اٹھ گھنڈے تصفر بروا دیتے تو آٹھاندہ تو آٹھاندہ چاہی دیتا یہ ابراہیم و اسماعیل بولی صحیح کر معلومہ یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے نجانے کے اس اخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں ایڈا وڈا مجمعہ میں ٹل آکے اٹھ گھنڈے تصفر کر کے چار مسرے پڑھیں تُو نہیں بولیا میرے اندر آگ لگ گئی ہے میں چار مسرے تیرے واسطے پڑھتا پہ تو ہو چپ گئے تیری میری لڑائی ویسی یہ قربانی والی عید بھی گزر گئی ہے اگلی قربانی والی عید آنی ہے اس بار آپ سب لوگ دیکھتے رہے لوگ مویشی خریدتے رہے زمانے والوں اگلی قربانی والی عید آنی ہے اگلی عید پہ جو تو اڈا دل لے لئی آؤ بھاویں اٹھ خریدو جو تو اڈا دل لئی آؤ کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے ویڈیو بڑھا ہی جو تو اڈا دل لے اگلی قربانی علی عید تلیہ وی آئے مگر یہ مویشی خریدنے سے پہلے علی عباس عسکری کی منت یاد رکھنا دنیا والوں یہ نسخہ یاد رکھ لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے بیعر ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی نبی کی یال کو باغ فدق واپس کرو ورنہ غصب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں امہ حسد کے امہ حسد کے جادی اندر حسین آتھ اچھے 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 فتنی بات کہاں چلی جائے غصب کا مال انکل حسد سلا رہے ہیں ہم سوئے لوگ کرتے ہیں میرے بڑے اچھے 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 انکل ہیں میں چار مصرے آپ کے حوالے کرنا ہوں غصب کا مال گھر میں ہو لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ آپ کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگاتے ممبر کی عزت کو گواہ بنائے کہہ رہوں میں کبھی مش لے نہ پڑتا آپ نے میری حوصلہ اوزائی کی ہے اب ان جوانوں میں سے کوئی چھپ کر گیا بانا آپ پہ میرا گلہ جائے گا ابراہیم نبی کی آنکھوں پہ پٹی جس کے گردے میں حمد ہے اس کے کیوں نہیں کہتا بولنے بدل نہیں آئے میں زاکری چھوڑوں گا بولنے بدل آئے پھر دو نہ بولے پھر تیرا ہاتھ بھی حسین کی ہاتھوں کا مجرم ہے انکل عصد ابراہیم نبی کی زمورد برا آنکھوں پہ پٹی ہاتھ میں چھوڑی چھوڑی چلانے سے چند لمحے قبل ابراہیم نبی نے چہرے کرو خیہ آسمان کی طرف اور آسمان کی طرف دیکھ کے فرمائے میرے مالک بہت بڑا امتحان ہے اس سے بڑی قربانی میں دے نہیں سکتا میرے مالک میں عجر مانگتا ہوں عجر یار جوانوں توڑا ہاتھ ذکر ہے حسین اچنے یوں چہوڑا تھا کتے تسی بول سو ابراہیم نے کہا میرے مالک مجھے عجر دے بات جب عجر پہ آئی تو آوازیں توحید آئی ابراہیم عجر مانگتا ہے تو پہلے بتاتا ابراہیم نبی یہ بات یاد رکھ حسینی عبدیت عالم کی سلطانی سے بہتر ہے تیرا عشقِ عزاز زمزم کے اس پانی سے بہتر ہے تو ابراہیم رویا کر علی کے لال کو اکثر عزاداری تیرے بیٹے کی قربانی سے بہتر ہے جی 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 تو ابراہیم رویا کر گزارش میری پساندوں دی بھی ہوئے تھا تو ابراہیم رویا کر علی کے لال شیٹ علیہ سر چاہا کرمالیہ مہن تاوے کرمالیہ ماں لفظ دیں رکھنی باوریاد شاہ مو چلا دا مجلس ایک دو کسمدہ بندہ کدی نہیں بولدہ با میں کو جو بنجے دو کسمدہ بندہ کدی بولدہ ہی نہیں ایک اور نہیں بولدہ جائے لنگر نکیتو ہے دعا نہیں بولدہ جائے چوکھا کیتو ہے سمجھان دی بھی یہ میری یال دی پتہ نہیں توں کیے کیتو ہے اور میں اگلے میں سرے تیرے حوالے پہ کرتا ازاداری جوان میں رہا ہوں ازاداری تیرے بیٹے کی قربانی سے بہتر ہے یار کبھی بھائیو آپ نے اس بات کا اندازہ کی ہے وہ ابراہیم نبی سے باہدن سننا چلی آج تک لوگ حج کرنے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں ہاتھ تک کھول کے بہونا کرما لیں لوگ علی کا بغز لوگ علی کا بغز دل میں رکھ کے یار وہ بیت اللہ میں حج کرنے چلے جاتے ہیں یار بنداوی مت terrorists جاہتے ہیں لہندہوے جتے جوڑ بردہ ہووے جو اٹسا ہے وہ علی سے مقابلہ جو اٹسا ہے وہ علی سے مقابلہ جو اٹسا ہے وہ علی سے مقابلہ دل میں بغز اس علی ہے وہاں سلام کرنے جا رہے ہیں جہاں علی کی آمد ہوئی ہے کبھی تم نے اس بات کو سوچا ہے جب علی کا دشمن علی کا بغض دل میں رکھ کے حج کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو جو اللہ کی آواز آتی کی وہ آپ کو سناوں وہ اللہ ہو کے دشمن علی سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے دشمن علی تو میرے علی کا بغض رکھ کے میرے گھر تک آ گیا مگر یہ میرا وعدہ ہے تو خود نہیں آیا یہ مجھے اللہ کا وعدہ ہے دشمن علی یہ بات یاد رکھ وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں بندے میرے سامنے میری مردی دی بٹھاؤ یار جب جملے تکیمت دے سکنے پچھلے نہیں بولے یار رزق حلال کرو مل کے بولو ہائے دری وہ گھر بہر بڑی اوکی ہے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں تجھے وہاں نہ بولایا ایک پوری تاریخ ہے جو میں اتنی چھپا کے پڑھوں کیسے چھپا کے پڑھنی بھی روڑ میں نمدی نہیں میرے بات سے جو بے طرف فوٹو چیکے فیس بک تجھے دیں گیا جو بیٹھا ہی کرمال ہے بول سے نہیں تکے کرے سے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بولایا 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 انکل دی کاف کیا دیکھنا بھائیوں میں کہیں تھا پتر نہ کہیں تھا پھر ہاں مصرے دوزن کر کے ہاتھ چاہے وہاں میرے آمد نمک سے دو رہا ہو ایسی اللہ فرماتا ہے دشمن علی وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں مصرہ اتنا ہو کہا ایک بندہ بولے میں اسے درہ دیا تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں اور دشمن علی میں اللہ ہو کے وعدہ کر رہا ہوں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں پتہ نہیں کونڈ سمجھے انگل دی مصرہ میں پڑ گیا مصرہ میں پڑ گیا جیدے اندر ہے حسین پچھلے 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 بولو گالو کیے مل کے بولو نارا حیدری وہ گھر بنایا تھا میں امام حسین کا ایک ایسا چھوٹا ذاکر ہوں جو پڑ رہا ہوں اور اپنے اندر ایک ڈر رہتا ہے پتہ نہیں مجمع کیا فیصلہ کرے مصرہ وہ کہہ جس حسین نانے دہودھار نہیں رکھیا بادشاہ میری عزت ہی رکھ لیسی مصرہ میں آدم ہوں وہ کہو اللہ کہلے میں تو ہم سمجھا سکا ہوں وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مصدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں امونکر علی غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے موں سے لگایا تو میں خدا ہی ہوں جوانی مانے اللہ کرے میں نباس سکا بابا دی بھی سناوکہ آگیا ہے قادم سیر جوانی براہ جوانی ہے جوانی ہے جوانی ہے مانو میں نبکرہ غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے موں سے لگایا نہ تو نے موں سے لگایا تو میں خدا ہی نہیں نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو امام حسین پاک سرگار کے روزے کا زبار سمجھو ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو میں آج علیہ باس اسکری اپنے بزرگوں کی موجودگی میں اپنے بڑے جوان بھائیوں کی تائید اور دعاوں کی امید کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں مسئلہ اگر حل ہو جائے تو مجھے دعا چاہیے حل نہ ہو تو مجھے کان سے پکڑ کہ بیٹا ایک ممبر سے نیچے ادھار دیجئے گا میرا آنے کا مقشد بورا ہو گیا وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مصدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں امونکر علی تو دنیا میں اعتراض کرتا ہے میرے گھر تو ہاں غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تونے موزے لگایا تو میں خدا ہی نہیں امونکر علی میں اللہ ہو کے وعدہ کروں تجھے تو چڑھے تبرک سے آب زمزم کو تبرکن تو نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں اوہ میں صدقے بن جا اوہ میں صدقے بن جا جب پچھے بیٹھے ہو ہاتھ اچھے اچھے آئے داری آئے داری ستارے بولو بانہ نہیں تھا ہی تھا ہی کھڑو بن جو دو مصرے قبول کرو تو میں ماں صاحب تھی آ گیا انہوں نے بانہ نہیں بانہ نہیں انہوں نے بندہ دس ہے جلد چپے مہودی بہادری وے کھا لالا زمورد میں نے بندہ دس ہے بھائی جان بانہ نہیں بندہ دس رہے جلد چپے مہودی بہادری وے کھا غلاف کعبہ جو کالا ہے اس کو خود جا کر نہ تو نے موں سے لگایا انکل آسد بندہ جا چپ کر گیا کوئی بھی سمجھ کے میں ہزار توان واپس کر دے ساں یہ سارے بول پر تو دو ہزار ہو رہا ساں انہوں نے پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے غلاف کعب پنڈال ویرون اٹھ کے بولے دات تھوڑیے میری گال وڈیے غلاف زمورد لالا شہاللہ میں گل سمجھا سکا علیکم منکر تجھے پچڑ ہے تبرک سے آبے زمزم کو ایک واری کیامرا پھر کے ویڈیو کو بڑھا ہوں جلد چپے مہودی بہادری وے کھا طریقہ ہی نہیں آتا بس ایک چادر باندھی ہوئی ہے دو ہار پینے ہوئے ہیں اور ہر وقت علی 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 گام میں شاہ چلے جاؤ وہاں ایک لنگوٹ سا باندھا ہوئے ہیں اور علی 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 شاہ شمس سرکار کی بارگاہ میں چلے جاؤ وہاں پہ ملنگ پھر رہے ہیں ایک چادر سا باندھی ہوئے ہیں ایک لنگوٹ سا باندھا ہوئے ہیں انہیں تہذیبی نہیں ہے جن کی گزارنے کی ہر وقت علی 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 کر رہے ہیں سیون کی نگری میں چلے جاؤ کلندر بادشا کے پاس اور انہیں تمیزی نہیں ہیں ایک چادر اپنے بینوں نے سن پہ سجائی ہوئی ہے ایک لنگوٹ سا باندھا ہوئے اور علی علی کر رہے ہیں میں جوان دے سیرتیا کر سا سوچ کے چپ کر گیا اللہ نے فرمایا ام منکر علی میرے گھر حج کر تبرکن تو نہ لایا تو میں خدا ہی نہیں ام منکر علی میرے گھر تو آ تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں خدا ہی نہیں ام منکر علی 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 دے ہو پیش پات پڑی گئے میں نوکر ہوں جی جی میں نوکر دوں باہ سوچے سوان اللہ سوال اللہ سوال اللہ مجھ کو دونگیان علی تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں خدا ہی عزیز قادم تمہارے تن پہ سپیر پھلک چہر شاہ سیدوز میں اس رشتی نال توڑا نوکر رکھنا میں توڑی گال دکھیا جواب دیما شہید اللہ مناصر صاحب میرے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے یہ چھ شابان کی بات ہے دوہزار تیرہ میں منڈی فیض آباد دھوکھا منڈی ایک زگاہ لاہور کے بلکل ساتھ لاہور سے ریلیٹڈ ہے سرکپور کے ساتھ وہاں میں پڑھا تھا میرے پیچھے استاد محترم اللہ مناصر شہید بیٹھے ہوئے تھے مالک ان کی قبر پر مزوید رحمت فرمائیں میں پڑھا تھا وہ ممبر پر آگے فرماتے تھے اس بچے کے تیور بتا رہے ہیں ہماری اگلی نسل بھی گنگی نہیں جس بات میں ممبر پر ان کردے کے تھے وہ بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یار کبھی تم نے پہچانا ہے علی کس بادشاہ کا نام ہے جو اٹھتا ہے وہ علی سے مقابلہ یار کبھی پہچان علی کی قسمت کیا ہے یار پہچان علی کی کملات کیا ہیں یار پہچان ہاتھ تک کھول کے بولا کبھی پہچان تو سعینا اللہ نے کن کمالات سے نواز ہے اللہ نے کن کمالات سے نواز ہے بھائی جن علی کی قسمت کیا ہے انکل صدی اللہ میں قیم ہو دعا مانگو پرنٹ اٹھ کے بولے دعا تھوڑی ہے میری گل کبھی تُو نے پہچانا ہے علی کس بادشاہ کا نام ہے یار کبھی سوچ پھر مقابلہ کر آکے علی سے جو تیرا علی نال جوڑ بنے تھا کبھی سوچ علی کسے کہتے ہیں کبھی تُو نے پہچانا ہے باب مدینہ تولین ہو علی کا مقدر عارف موازہ حرب السلم ہو علی کا مقدر زاکرین علماء کو سننے والی پبلک میرے سامنے بیٹھ سیئے گھر جا کے سوچنا میں نے کہا کیا ہے تم نے سنا کیا ہے باب مدینہ تولین ہو علی کا مقدر عارف موازہ حرب السلم ہو علی کا مقدر عمود الاسلام ہو علی کا مقدر مرکزہ دائرہ مناقب احضام ہو علی کا مقدر وارث مناو مکہ ہو علی کا مقدر مالک زمزم و صفہ ہو علی کا مقدر مصباح و دجا ہو علی کا مقدر منار الہدا ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر صاحب مویزات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر مولا کامرمین تو ترکڑا نوی کیامرہ پھیریں جرے چوپے موڈی بھادری میں کھا حلال مشکلات علی کا مقدر صاحب مویزات ہو علی کا مقدر مولا کائنات ہو علی کا مقدر فاتح خیبر ہو علی کا مقدر مالک تصنیم و کاؤسر ہو علی کا مقدر ساکھیے میں خانہ وحدت ہو علی کا مقدر مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ راضی رہنا حاضری مقصد تھا حاضری مکمل ہو گئی مراد حکم بورا ہو گیا امام حاضری مرد براہ حاضری مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ پھرنے لگے مرد براہ 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 براہ مرد براہ براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ مرد براہ 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 براہ